اس حوالے سے چاند دن گزرے آٹھ مارچ کو تین چار دن پہلے کی بات ہے ہمارے ملک کے اندر یہ آٹھ مارچ کو یوم خواتین کے حوالے سے منایا گیا پاکستان کے اندر آپ یہ جانتے ہیں کہ غیر ملکی انجی اوز بہت کام کر رہی ہیں جن میں یورپ کی انجی اوز بھی ہیں جو فنڈنگ کرتی ہیں پیسہ دیتی ہیں اور ادھر اپنے کام کرواتی ہیں آپ نے دیکھا کہ مغرب زدہ عورتوں نے مظاہرہ کیا اور جس مظاہرے کے اندر بے حیائی اور یعنی پھیلائی گئی اور اس کا برملہ اظہار کیا گیا اور اس میں نعرے بھی لگائے گئے سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ او نعروں کا آپ نے کیا کچھ انہوں نے کیا یعنی آزادی ہم چاہتی ہیں آزادی اب یہ سن لیں حکمران بھی سن لیں مران بھی سن لیں آزادی پھر آگے بڑھتی بڑھتی کہاں تک پہنچی یہ اللہ بھی سن لیں آزادی رسول بھی سن لیں آزادی اولیاء بھی سن لیں آزادی اب یہ اللہ تعالیٰ کو بھی نعوذ بھی لاہٹ کیا جا رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہیں کیا جا رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہیں کیا جا رہا ہے اولیاء کو بھی اور کسی اور ہستی کو بھی معافنے کیا جا رہا ہے یہ وہ ہے جو مادر پیدر آزادی چاہتی ہیں حالانکہ آپ جانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو آزادی جو حقوق جو تحفظ دین اسلام کے اندر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے پہلے کسی قانون کے اندر کسی ملک کے اندر ایسے آزادی ایسے حقوق ایسا تحفظ عورت کو نہیں تھا آپ اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور کے اوپر ذرا نظر ڈالیں کیا حالت تھی عورت کی عورت کو بچی کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا یہاں تک کہ آپ نے واقعات سنے ہیں سیرت کی کتابیں پڑی ہیں اگر کسی عرب نے دیکھا کہ اس کی بچی چند سال کی ہو گئی ہے اس کو بھی معاف نہیں کیا اس کو بھی جا کے زمین میں دفن کر دیا یہ حالت تھی حقوق غصب کیے جاتے تھے آدمی کے مرنے کے بعد اس کا بڑا بیٹا ہی اپنی ستیلی ماں کے اوپر بھی قابض ہو جاتا یہ حالت تھی عورت کی کوئی حقوق نہیں تھے کوئی وراثت میں عیسیٰ نہیں تھا کوئی عزت نہیں تھی بکتی بکاتی تھی اور یہ صرف عرب کی بات نہیں آپ یورم میں دیکھ لیں آپ آج فرانس جو اس بات کا آزادی کا لمبردار بنا ہوا ہے اور یہی فرانس ہے جس کے ایک سفیر نے جہاں کے ایک اخبار نویس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے تھے آپ کی گشتاکی کی تھی آج یہ مغرب زدہ عورتیں اسی فرانس کا جھنڈا لے کر لہر آ رہی ہیں یہ ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے تم یہ کام کرو اور ایک نہائی تکلیف دے بات اب قانون حرکت کیوں نہیں حرکت میں کیوں نہیں آتا ایک جملہ لکھا ہوا جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گشتاکی واضح ہو رہی ہے ایک جملہ لکھا میں نو سال کی تھی وہ پچاس سال کا تھا مجھے زبردستی اس کے ساتھ بیعہ دیا گیا یہ اشارہ کیا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف یہ اشارات میں گستاخیاں ہم ان کی پور پور زور مضمت کرتے ہیں اور پھر میں سلام پیش کرتا ہوں ایسی خواتین پر میں نے رات دیکھا کل اسلام آباد کے اندر جامعہ حفظہ کی پردہ دار خواتین نے جلوس نکالا وہاں پر حیاء اور پردے کا احتمام کر کے وہاں پر ان مغرب زدہ خواتین کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی میرے دوستو میرے بزرگو اسلام عورت کو تحفظ دیتا ہے عورت کو پردے میں رکھتا ہے اور جتنا تحفظ اس کو اسلام نے دیا ہے کسی مذہب نے نہیں دیا یہ کونسی آزادی چاہتی ہیں جو یہ مانگتی ہے اصل میں یہ مادر پیدر آزادی اور عورت ہے تو پھر یہ پردے میں ہے اس کا نام ہی عورت کا پردے میں ہے لہٰذا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسی خواتین اور ایسی ریلیوں کے اوپر اور ایسی تنظیموں کے اوپر پابندی لگائی جائے اور جو ایسی عورتیں ہیں ان کے اوپر یہ مقدمہ چلایا جائے اور ان کو اندر کیا جائے تاکہ معاشرے کے اندر سے یہ بہیائی جو ہے وہ نہ پھیلے اور اس کا سدے باب ہو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق بعد کو سمجھنے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین آخر دعوانا الحمدللہ آمین آخر دعوانا